اے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی پیغام شعب کاش پی ہم سب کا رہن مارے بھیشتا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو پگڑا ہوا دستورے میں خانہ اخیر میں ایک شعر کے ساتھ حضرت کو میں دعوت دوں حضرت ہی کا یہ شعر ہے گر پوچھ لے یہ مولا کیا چاہتے ہو کہہ دو اگر اللہ ہم کو پوچھے کیا چاہتے ہو پوچھو تو کیا پوچھو گے حضرت والا نے اس میں اس سوال کا جواب دیا ہے گر پوچھ لے یہ مولا کیا چاہتے ہو کہہ دو کہہ دوں گا بس عطا ہو عشق دوام تیرا اے ذات واحد معبود تو ہے مزجود تو ہے مشہود تو ہے کہہ دے شعائب اب مقصود تو ہے ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب ہم سب کے مخدوم اور مربی حضرت والا کی خدمت میں بڑے عدف سے گزاریش ہے کہ بڑے اتمنان سے حضرت والا کتاب فرمائے جب تک بشاشت رہے کتاب فرماتے رہے جیسے یہ خطاب ختم ہوگا ازان ہوگی اس کے بعد نماز ہوگی اس کے بعد جو ہے آپ حضرت اپنے گھران کو تشریف لے گا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و علی آلہی و صحبہی اجمعین و من تبیہم بیحسان فی کل زمان و مکان الى یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ صدق اللہ مولانا العظیم بزرگانِ محترم برادرانِ اسلام بہت ہی خوشی کا مسررت کا موقع ہے کہ ایک کم سن بچے نے آج اس مجلس کے اندر قرآنِ کریم کی تکمیل کی یعنی حفظ کی تکمیل کی چھوٹی سی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے پر اور اس کے والدین پر بہت بڑا احسان فرمایا قرآنِ کریم کا حفظ کر لینا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا تصور صحیح معنے میں ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے لیکن قیامت کے میدان میں جائیں گے تو وہاں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اس بچے کا کیا مقام ہے حافظِ قرآن کا کیا مقام ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ حافظِ قرآن ہو جاتا ہے وہ اپنے خاندان کے دس ایسے افراد کی بخشش کے لیے اللہ سے سفارش کر سکتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے ان کے خبائص اور ان کے رضائل کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم واجب ہو گئی لیکن حافظِ قرآن اگر اللہ سے کہتا ہے اے اللہ یہ میرا فلان رشتہ دار ہے اے اللہ یہ میرا فلان رشتہ دار ہے اس کی آپ بخشش کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس بچے کی اور حافظِ قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے اور ایسے دس افرات کی بخشش کر کے ان کو جنت پہنچا دیں گے اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا مقام ہے دنیا میں ہم نہیں سمجھ پا رہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ معمولی لوگ ہیں لیکن قیامت میں جائیں گے تو وہاں پتا چلے گا کہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا کیا مقام اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ حافظِ قرآن ہوتا ہے اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا تانچ پہنائیں گے کہ اس تانچ کی روشنی ایسے اس محسوس ہوگی جیسے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر سورج لاکے رکھ دیا جائے اگر یہاں سورج کو ٹنگا دیا جائے تو کیسی روشنی ہو جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسا نورانی اور انتہائی چھمکدار قسم کا تانچ اس کے والدین کو پہنائیں گے یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اور پھر جو لوگ قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ عالم دین بن جاتے ہیں قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں قرآن کے علوم پڑھتے ہیں اور حدیث کے علوم پڑھتے ہیں اور ان علوم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا مقام کتنا اور بلند ہو جائے گا حافظ سے زیادہ ان کا مقام بلند ہو جائے گا جو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے مضمون کو سمجھتے ہیں اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں یہ لوگ اس سے بھی زیادہ بلند ترین مقام پر فائز ہو جائیں گے معلم ہوا کہ یہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے پڑھنے والے ہیں پڑھانے والے یہ دراصل اللہ کے نزدیک بہتی بلند ترین مقام کے حامل ہوتے ہیں حدیث رسول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علم اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں ایک روایت میں یہ فرمائے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کو پڑھاتے ہیں دو میں سے ایک کام بھی اگر کرتے ہیں تو وہ بہترین لوگ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو بہترین قرار دیا اس یہ کہ ابھی جیسے مولانا آپ کو فرما رہے تھے حضرت مولانا مزمیل صاحب کہ اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں اس سے بڑھ کر کوئی ایجوکیشن نہیں اس سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں سب سے بلند ترین اگر کوئی ڈگری ہے تعلیم کی ڈگری تو وہ دراصل یہ ہے قرآن کریم کا علم حدیث رسول کا علم دین کا علم اس یہ کہ یہ علم انسان کو دنیاوی اعتبار سے بھی بلندی دیتا ہے اخروی اعتبار سے بھی بلندی دیتا ہے آخرت میں بھی اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کا بہت بلند ترین مقام ہوتا ہے اسی لئے حکم دیا گیا علماء کا احترام مفتیان کا احترام حفاظ اکرام کا احترام پڑھانے پڑھانے والوں کا احترام اور اماموں کا احترام قرآن کی تعلیم دینے والے اساتیزہ کا احترام یہ کیوں کہا گیا اور یہ کیوں فرض قرار دیا گیا اس لئے قرار دیا گیا کہ ان کا مقام دنیاوی اعتبار سے بھی بلند ہے اور اخری بھی اعتبار سے بھی بلند ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ اور عام لوگ ہی نہیں بلکہ بادشاہان وقت بھی علماء کی بڑی تعظیم کرتے تھے علماء کو بہت بلند مقام پر رکھتے تھے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا سمجھتے تھے اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتے تھے علماء کو بہت بلند ترین مقام دیتے تھے لیکن جو جو زمانہ آگے بڑھتا گیا دنیا کی محبتیں گھز گئی دنیا کی چیزوں کی عظمت دل میں تاری ہو گئی اور لوگوں نے سمجھا کہ بھئی اس علم سے تو قیامت کے دن جو ہوگا ہوگا ہمیں دنیا میں تو نہیں ملے گا مال ملنا ہے جائدات بنانا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے دنیا کے اندر رہنے کے لیے یہ سازو سامان چاہیے ایسی بلڈنگ چاہیے اور ایسا گھر چاہیے ایسا مکام چاہیے لوگوں کے دل میں دماغ میں جب دنیا کی محبت آگئی اس علم کی محبت ختم ہو گئی اور جب علم کی محبت ختم ہو گئی تو اہلِ علم کی محبت ختم ہو گئی اس علم کی عظمت ختم ہو گئی تو اہلِ علم کی عظمت ختم ہو گئی لیکن پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ علم کتنا بڑا ہے اور وہ جانتے تھے کہ اس علم کے حاملین اور اس علم کے جانکار کتنے بڑے مقام پر ہوتے ہیں اس لیے بادشانہان وقت بھی سمجھتے تھے کہ ہم ان علماء کے سامنے زیر ہیں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت عطا ابن عبیر اباہ یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے امام ابو حنیفہ کے استاد کا مقام کیا ہوگا علم کے اعتبار سے اور بزرگی کے اعتبار سے بہت بلند ترین انسان تھے ان کے زمانے میں انہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے زمانے کے جو بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے ہاں آیا پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ علماء سے ملنے کے لیے ان کے گھروں پہ جاتے تھے اور ان کے معمولی معمولی گھروں میں بیٹھ کر بادشاہ فخر محسوس کرتے تھے چنانچہ بادشاہ وقت عبد الملک بن مروان عطا ابن عبیر ابا کے گھر پہنچے جس وقت بادشاہ وہاں پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دو شہزادے بھی تھے تو عطا ابن عبیر ابا اس وقت میں نماز پڑھ رہے تھے خادمین نے کہا بیٹھ جائیے تو وہ ادھر نماز پڑھ رہے تھے بادشاہ کو ان کے شہزادوں کو ادھر بٹھا دیا وہ بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے بادشاہ انتظار میں بیٹھے رہے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ بادشاہ ہیں خیر الیک سلیک ہوئی خیر خیریت ہوئی مسافہ ہوا معانقہ ہوا پھر ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد عطا ابن عبیر ابا نے بادشاہ سے کہا کہ حضور آپ میرے پاس ایسے وقت میں آئے ہیں کہ مجھے بات کرنے فرصت نہیں ہے دیکھ رہے آپ بادشاہ کو ایک عالم دین بول رہے ہیں یہ بولتے ہیں کہ آپ ایسے وقت میں میرے پاس آئے ہیں مجھ سے کوئی اپوائنٹمنٹ آپ نے لی لیا ہے اور آپ بے وقت میرے پاس آگئے ہیں اب میرے پاس بات کرنے آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ بات کرنے وقت نہیں لیکن پھر بھی آپ تشریف لائے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ جو بات کرنا چاہے میرے سے کرتے رہے لیکن مجھے کچھ اہم ترین کام ہے میں وہ بھی کرتے کرتے آپ کے جوابات دے دیتا ہوں بادشاہ وقت کو یہ جواب ایک عالم جو ان کی ریایہ کا پبلک کا آدمی ہے وہ دے رہا ہے تو آپ سوچو کہ بادشاہ کے اس زمانے میں علماء کا مقام کیا تھا ان کی عظمت کیا تھی ان کی بلندی کیا تھی کہ وہ بادشاہ کو ایک کہنے کی مجان رکھ دے تھے بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں مجھے کچھ مشورہ کرنا ہے کچھ اہم ترین میرے سوال ہیں کچھ سیاسی سوالات ہیں کچھ دینی سوالات ہیں کچھ ملی سوالات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ مجھ کو جواب دیتے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ یہاں بیٹھے تھے تو عطا ابن عبیرابا یوں بیٹھ گئے یعنی چہرہ ادھر کر لیا ان کو کچھ کام ادھر تھا ادھر کرنے کا کچھ لکھنے کا پڑھنے کا پتہ نہیں کیا تھا وہ ادھر بیٹھ گئے بادشاہ ادھر بیٹھ گئے اور وہ بادشاہ سوالات کرتے رہے اور عطا ابن عبیرابا جوابات دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے ایک گھنٹے تک مجلس جاری رہی اور جب ختم ہو گئی مجلس تو بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے جانے کی اجازت دیں عطا ابن عبیرابا کھڑے ہوئے مسافہ کیا معانقہ کیا دروازے تک لاکے ان کو رخصت کیا بادشاہ باہر نکلے باہر نکلتے ہی انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو نصیت کی تاریخ کے اندر الفاظ ہیں بادشاہ نے اپنے شہزادوں کو نصیت کی اور یہ کہا کہ بیٹے علم دین کے حاصل کرنے میں کبھی تغافل نہ کرنا علم دین کے سیکھنے کے سلسلے میں کوئی سستی اور غفلت نہ برت نہ اس لیے کہ آج میں نے دیکھ لیا ہے ایک کالے کلوٹے غلام عالم کے سامنے میری حکومت کیسے پامال ہو رہی تھی یہ تاریخ کے اندر الفاظ لکھے ہوئے کہنے لگا آج میں نے دیکھ لیا ہے عطا ابن عبیر عبا جو تھے بہت بڑے عالم تھے مکہ کے رہنے والے تھے وہ خاص مکہ کے وہ کسی زمانے میں غلام تھے اور صورت و شکل کے اعتبارے سے بڑے بھونڈے اور کالے قسم کے آدمی تھے اس لیے بادشاہ نے کہا آج میں نے دیکھ لیا اس کالے کلوٹے غلام کے سامنے میری حکومت کیسے پامال ہو رہی ہے یہ ان کا علم ہے کہ اس علم کے سامنے میری عمارت میری خلافت میری حکومت میری طاقت میرا ساز و سامان یہ سب کچھ پامال ہو گیا ہے اس لیے علم کے حاصل کرنے میں کبھی سستی اور غفلت نہ برت یہ مقام تھا حضرات علماء کا جس زمانے میں بادشاہ بھی سمجھتے تھے یہ دنیا ناپائے دار ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اصل چیز تو وہ ہے جس کے لیے قرآن آیا ہے اصل چیز تو وہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اس لیے بھائیو قرآن کریم کا پڑھنا قرآن کریم کا سمجھنا اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے کہ یہ قرآن جب پڑھتے ہیں دلوں کو جھنجوڑتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے دلوں کے اندر اس کا اثر پیدا ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے دل و دماغ کے دریچے کھلنے لگتے ہیں جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو پہا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دل کی قائع پلٹ ہو جاتی ہے اور آدمی کہاں سے کہاں تک پہن جاتا ہے ایک دو واقعات سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا یہ اللہ کا پاکیزہ کلام کیسا عجیب تاثیر والا کلام ہے جب اس کو ڈھنگ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اس کو سنا جاتا ہے دل کی قائع پلٹ کر دیتا ہے دل کے اندر عجیب تاثیر پیدا کر دیتا ہے جذبات کو بیدار کر دیتا ہے دل کے دماغ کے دریچے کھول دیتا ہے کہتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے عشاء کی نماز میں امام صاحب نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت تلاوت کی وہ ہے صورت الزلزال چھوٹی سی صورت ہے پاریام کے اندر آپ میں سے بھی بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها یومئذ يصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یہ صورت تلاوت کی امام نے امام ابو حنیفہ پہلی صف میں تھے زارو قطار روتے رہے اسی ہے کہ ان آیتوں میں قیامت کا ذکر ہے قیامت کی حولناکیوں کا ذکر ہے اور جزا و سزا کے فیصلے سُلائے گئے ہیں اس کو سن کر امام عاظم ابو حنیفہ کی آنکھوں سے آنسوں جاری رہے یہاں تک کہ نماز ختم ہو گئی لوگ سنتیں پڑھ کے چلے گئے نوافل پڑھ کے چلے گئے لیکن ابو حنیفہ اسی جگہ پر بیٹھے رہے بہت دیر ہو گئی ان کے شاگرد رشید وہ مسجد کے معزن تھے وہ انتظار کرتے رہے کہ ابو حنیفہ اٹھیں گے تو میں بھی جاؤں گا اپنے گھر لیکن ابو حنیفہ کا انداز ایسا ہے کہ وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتے بیٹھ کر کچھ غور و فکر میں مبتلا ہے اتنے غور و فکر میں ہیں مراقبے میں ہیں کہ ان کو ہمت نہ ہوئی کہ ابو حنیفہ سے کچھ کہتے اور بات چیت کرتے یہاں تک کہ انہوں نے سوچا اب تو مجھے چلے جانا چاہیے چھراغ گل کر دیا اور اپنے گھر چلے گئے کہتے ہیں کہ میں جانے کے بعد آرام کیا رات میں آرام کرنے کے بعد تحجد کے وقت پھر مسجد کو آیا تاکہ چھراغ جلاوں اور پھر اس کے بعد میں ازان کا وقت ہو تو ازان دوں کہتے ہیں کہ جب مسجد میں آیا دیکھا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ لے اسی جگہ پر ویٹے ہوئے اسی جگہ پر کھڑے ہوئے جہاں چھوڑ کے گئے تھے رات عشاء کے بعد فجر کے قریب تحجد کے وقت پر بھی وہی موجود ہیں اور حالت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یوں کہتے جا رہے ہیں کوئی نہیں ہے مسجد میں تنہ تنہا ابو حنیفہ ہیں اور اللہ کو یوں کہتے جا رہے ہیں اپنی داڑی کو پکڑ کر اے اللہ اس بوڑھے پر رحم کر دے اے اللہ اس بوڑھے پر رحم کر دے آپ نے فرمایا ہے جس نے کوئی برائی کی اس کا بدلہ اس کو دکھایا جائے گا جس نے نیکی کی اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا اے اللہ اس بوڑھے پر رحم کر دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے یہ اثر پیدا ہوا قرآن کریم کی تلاوت سے قرآن پر جب غور و فکر کرے گا اس کے مزامین پر غور و فکر کرے گا اس کے اندر ایک عجیب یہ حالت پیدا ہو جائے گی اس کے جذبات کے اندر انگڑائیاں پیدا ہو جائیں گی اور ضرور بزرور اس کا اثر دل کے اوپر ہو کے رہے گا کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے امام پڑھانے والے نماز انہوں نے سور مرسلات کی تلاوت کی مرسلات پڑھتے 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 جب ان آیتوں پر پہنچے جس میں ایک کہاں گیا ہے کہ یہ دن قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن کے کوئی بول نہیں سکے گا یہ وہ دن ہے قیامت کا دن جس میں کسی کو بولنے کی مجال نہ ہوگی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی جلالت و عظمت کی وجہ سے آدمی وہاں پر گھبرا جائے گا بڑے سے بڑا ہوگا لیکن کوئی اللہ کے سامنے لبکشائی نہ کر سکے گا یہ آیتوں پر جب پہنچے امام پڑھتے 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 امام شافعی پر بےہوشی تاری ہوگئے یہ اثر ہے قرآن کریم کا ایسے سنکڑوں واقعات حضرات علماء کے حضرات مشایخ کے بلکہ حضرات صحابہ کرام کے موجود ہیں کہ ان حضرات نے جب قرآن کریم پر غور و فکر کیا تو ان کی حالت ایسی اور ایسی ہو گئی آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آج امت مسلمہ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں قرآن سے جب اس کا تعلق جڑ جائے گا قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں گے قرآن کریم کی تعلیم کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں اس سے بڑھ کر کوئی ایجوکیشن نہیں اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں سب سے زیادہ آلہ سے آلہ تعلیم اگر دنیا میں کوئی موجود ہے تو وہ قرآن اور حدیث اور علم دین باقی نہیں دنیا کی تعلیم وہ تو ضرورت کے لیے ہے یہ دنیا کی تعلیم کھانے کے لیے ہے پینے کے لیے ہے جتنی تعلیم آپ دیکھ لیں ڈاکٹری پڑھیں انجینئر بنیں بیریسٹر بنیں پروفیسر بنیں سائنٹسٹ بنیں یا اور کچھ بنیں لیکن ان سارے علوم کا حاصل ایک ہی ایک چیز ہے وہ ہے ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہمارے جسم کا مسئلہ کچھ چیزیں علم پڑھ پڑھ کر کھانا تیار ہوتا ہے کچھ علوم کے ذریعے کپڑے تیار ہوتے ہیں کچھ علوم کے ذریعے ہیلیکاپٹر تیار ہوتا ہے کچھ علوم کے ذریعے پلین تیار ہوتی ہے کچھ علوم کے ذریعے مکانہ تعمیر ہوتے ہیں کچھ علوم کے ذریعے کچھ بلڈی کے بنا دی جاتی ہیں کچھ علوم کے ذریعے کچھ پروڈکشن ہوتا ہے مختلف قسم کی چیزوں کا جو انسان کے جسم کے لیے پیار کیا جاتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایسا علم دیکھا قرآن و حدیث کے علاوہ جو آپ کی روح کو کوئی غزہ پہنچاتا ہو جو آپ کی روح کی کوئی دوا ہو جو آپ کی روح کی تسلی کا سامان پہنچاتا ہو نہیں کوئی علم اس کے علاوہ نہیں قرآن و حدیث کے علاوہ جتنے علوم موجود ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے کپڑوں کے لیے ہمارے کھانے پینے کے لیے ہمارے چشموں کے لیے ہماری گھڑیوں کے لیے ہمارے پنکوں کے لیے ہماری بلڈنگوں کے لیے ہمارے جوتوں کے لیے ہماری مختلف قسم کی چیزوں کے لیے کھانے وہ پینے وہ ضرورت کی اشیاء سب کے سب علوم یہاں آ کر تان توڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں لیکن بھائیو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم کو جسم عطا کیا اور اس جسم کے لیے ضرورتوں کا سامان پیدا کیا ہے اسی اللہ نے ہم کو روح بھی عطا کی روح اصل ہے جسم تو اس کے لیے سواری لہٰذا روح کی غزہ روح کی تقویت کا سامان روح کی دماغ روح کا علاج اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم دین ہے جس میں سب سے بڑھ کر قرآن کریم اس کے بعد حدیث رسول ہے یہ علم انسان کے دل کو دل بناتے ہیں اس کے دماغ کو دماغ بناتے ہیں انسان کو انسان بناتے ہیں انسان کے اندر مختلف قسم کی خوبیہ و کمالات پیدا کرتے ہیں اس کے اندر اوساف پیدا کرتے ہیں اس کے اندر بہترین صفات پیدا کرتے ہیں یہ علم وہ ہیں جس سے انسان انسان بنتا ہے اس لیے اس علم کی ہر انسان کو ضرورت ہے اور خاص طور پر ہم مسلمانوں میں سے ہر ایک آدمی کو سمجھنا ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں ہم اسکولوں کو بھیجتے ہیں اور کالیجوں کو بھیجتے ہیں یونیورسٹیوں کو بھیجتے ہیں ان کو کوئی ڈاکٹر بناتے ہیں کسی کو انجینئر بناتے ہیں اور کسی کو بیریسٹر بناتے ہیں کسی کو کچھ اور بناتے ہیں اس کے ساتھ اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے کہ اس کی روح کے لیے قرآن اور حدیث کا علم بھی اس کو عطا کیا جائے اگر یہ علم نہ رہا روح مردہ ہو جائے گی اگر یہ علم نہ رہا تو پھر انسان جسم جسمانی طور پر تو زندہ ہوگا روحانی طور پر مردہ ہوگا جسم تو اس کا تڑو تازہ ہوگا لیکن روح اس کی مرجھائی ہوئی ہوگی اور اس کے اندر کوئی طاقت نہ ہوگی کوئی اس کے اندر قوت نہ ہوگی کوئی اس کے اندر تڑو تازگی نہ ہوگی اس یہ کہ اس کے لئے جو غزہ چاہیے جو دوہ چاہیے اس کی ضرورت کا سامان چاہیے وہ ہم نے نہیں دیا ہے آج اس بات کی شدید ترین ضرورت یہ مداری سے اسلامیہ کہیں چھوٹے کہیں بڑے یہ ان علوم کی رکھوالی کرتے ہیں ان علوم کو تقویت دیتے ہیں ان علوم کو زندگی دیتے ہیں ان علوم کو برقرار رکھتے ہیں اور ہمارے بچوں کو اور بڑوں کو اس کی تعلیم سے آ راستہ پہ راستہ کرتے ہیں تاکہ اس کو پڑھ کر ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو جس میں کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی دونوں اعتبار سے بلندی کے مقام پر بہت جائے قرآن کریم نے فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجے کو بلند کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا جو تم میں سے ایماندار اور ایمان کے ساتھ ساتھ جن کو علم دین سے نوازا گیا اللہ کہتے ہیں ان کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا ہے ان کے درجے کو اللہ نے جب بلند کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے درجے کو ہم گھٹیا سمجھے اللہ تو کہے بلند اور ہم کہیں گھٹیا اللہ تو کہیں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں اور ہم کہیں کہ ان سے کم تر کوئی نہیں اللہ تو کہیں کہ یہ سب سے عالی وہ عرفہ ہیں ہم سمجھے کہ یہ بالکل گھٹیا اور پست قسم کے لوگ ہیں بھائیو یہ ہمارے ذہنوں کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے کہیں قیامت کے دن اگر اللہ پوچھ لے کہ تم انجینئر بننے والوں کی تعظیم کرتے تھے ڈاکٹری پڑھنے والوں کو ہم سمجھتے تھے بے رسٹر بننے والوں کو فضیلت معاب سمجھتے تھے لیکن میرے قرآن کے علم والوں کو حقیر سمجھتے تھے زلیل سمجھتے تھے اب بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کرو اگر قیامت کے میدان میں اللہ یہ پوچھ لے کیا جواب ہوگا امت کے باس کیا جواب ہوگا ان لوگوں کے باس جو اس علم کو حقیر سمجھ کے اس کی طرف آنا نہیں چاہتے مدارس میں آئیں بیٹھ کر دیکھیں پڑھ کر دیکھیں سمجھ کر دیکھیں قرآن بھی سمجھنے کے لئے آیا ہے پڑھنا بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہے کہ اس کے اندر کیا علوم ہے کیا عجیب عجیب اس کے اندر باتیں ہیں ہماری ہدایت کے کیا سامان اس کے اندر اللہ نے رکھے ہیں جو ہمارے دل کو دباق کو ہمارے ظاہر کو اور باطن کو بنا بنا کر ہمیں صاحب کمال بناتے ہیں یہ کیا علوم ہے جو اس کے اندر پیش کیے گئے دیکھو حضرات صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دنیا میں سیاست کی تھی یا نہیں کی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی پھر صحابے کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے اس کے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوئے خلیفے کا مطلب بادشاہ ہوئے ان لوگوں نے بادشاہت کی ان لوگوں نے خلافت کو سمالا اور دنیا کے اندر وہ علوم بکھر دیئے اور وہ دنیا کے اندر فلاں وہ بہبودے کے کام کر گئے کہ ساری دنیا اس بات کی اس زمانے میں گواہی دیتی رہی کہ اس سے بہترین کوئی سیاست دنیا میں کبھی کسی نے نہیں چلائی جیسی سیاست جیسی حکومت جیسی عمارت ان حضرات نے کر کے دکھائی ایسی بہترین حکومت کسی نے دنیا میں کبھی نہیں اب یہ ان کے پاس سیاست کہاں سے آئی تھی قرآن سے آئی تھی حدیث ہی سے آئی تھی قرآن و حدیث کے علاوہ انہوں نے کونسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھا تھا انہوں نے کونسی کالج کے اندر جا کے سبق لیا تھا وہاں تو یہ علوم تھے ہی نہیں وہاں جو کچھ کہ اللہ کے نبی لائے تھے یہ قرآن و حدیث کا علم تھا اس کو پڑھنے کے بعد حضرات صحابہ کرام حکومتیں کرنے کے قابل بن گئے وہ گورنر ہوئے امیر المؤمنین ہوئے خلیفت المسلمین ہوئے مختلف عہدوں پر رہے اور انہوں نے بہترین سیاست کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ ہم دین کے اعتبار سے بھی تمہارے رہبر ہیں ہم دنیا کے اعتبار سے بھی تمہاری رہبری کرنے کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں آج بازوں ملک کے اندر یہ نقشہ لوگ پیش کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم کو توفیق ہو کہ ہم بھی سمجھے سمجھ گئے ہوں گے اشارہ آپ کس طرف اشارہ ہے جنہوں نے اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی اور وہ اسلام کی بنیادوں پر قرآن اور حدیث کی بنیادوں پر دینی علوم کی بنیادوں پر اس حکومت کو قائم کر کے وہ نقشہ لاکر پیش کرنا چاہتے ہیں جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں عمر بن خطاب کے زمانے میں اور دیگر صحابہ اکرام کے بلا شک شبا قرآن اور حدیث کے اندر سب کچھ ہمارے لئے بوجود ہے باقی دنیا میں رہنے کے لئے کچھ علوم دنیا کے وہ بھی قرآن اور حدیثی سے اسی کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں اور قرآن اور حدیث نے اس سے منعن کیا اس کے ذریعے آپ ان علوم کو حاصل کیجئے لیکن ہمارے لئے اتھارٹی جو ہوگی وہ قرآن کریم اور حدیث رسول اور دینی علوم ہے اس کی بنیاد پر حکومت قائم ہوگی اس کی بنیاد پر ہمارا سب کچھ چلے گا یہ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے بہرحال بتانا یہ ہے کہ آج قرآن اور حدیث اور اس کے علوم کو سمجھنے اور اس کی تعلیم کی شدید ترین ضرورت ہے مولانا مزم انساء بتا رہے تھے مدارس کے اندر طلبہ کم ہونے لگے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ مدارس کے اندر طلبہ زیادہ سے زیادہ ہونے لگے اپنے گھروں سے بچوں کو نکالے اور ان کو حافظ قرآن بنانے اور عالم قرآن بنانے کے لئے قربانی دے اور ایسے بچوں کا انتخاب کریں جو آپ کے بچوں میں سب سے زیادہ چالاک ہو سب سے زیادہ اقل مند ہو سب سے زیادہ فہیم ہو سب سے زیادہ زکی ہو آپ کہیں میں اللہ کے علم کے واسطے میرے اس بچے کی قربانی دیتا ہوں میں اس کو وہ علم کے بجائے یہ دینی علم پڑھاتا ہوں اسی ہے کہ اللہ نے اسے زیادہ اقل دی ہے تاکہ یہ قرآن کو اچھی طرح سمجھے اگر ہم قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے ایسے بچوں کے انتخاب کر کے لائے جو بچے زیادہ ذہین ہو جو بچے زیادہ فتین ہو بڑے اقل مند ہو تو بھائیو آج بھی دنیا میں غزالی و رازی پیدا ہو سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ غزالی کہاں نہیں پیدا ہوتے غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتے رازی کیوں نہیں پیدا ہوتے لیکن بھائیو جب دنیا نے ایسا کیا کہ صحیح لوگوں کو بچوں کو اس تعلیم کے لئے پیش کیا تو دنیا نے دیکھا کہ غزالی و رازی کے بعد بھی دنیا میں غزالی و رازی پیدا ہوئے مثال دیتا ہوں حکیم الامت تھانوی غزالی سے کچھ کم نہ تھے مولانا قاسم نالوتوی یہ رازی سے کچھ کم نہ تھے بلکہ ہمارے بعض اکابرین کہتے ہیں کہ اگر مولانا قاسم نالوتوی حضرت امام رازی کے زمانے میں ہوتے تو رازی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا رازی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا ان کا اتنا بڑا مقام تھا حافظ ابن حجر پہلے گزرے ہیں لیکن ما شاء اللہ دالوم دیوبن میں بھی مولانا انور شاہ کشمیری یہ حافظ ابن حجر کی طرح تھے اللہ نے چاہا تو ایسے اس لوگ پیدا کر دیئے غزالی کو بھی پیدا کر کے دکھایا رازی کو بھی پیدا کر کے دکھایا حافظ ابن حجر کو بھی اور علامہ سبکی کو بھی پیدا کر کے دکھایا ایسے بے شمار لوگ پیدا ہوئے اس لیے میں کہتا ہوں ایسے بچوں کا آپ انتخاب کریں جو آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں کم از کم بہترین بچہ ہو اور شعور والا بچہ ہو اقل مند بچہ ہو تمام بچوں میں سب سے ذہین ہو اس کو لاکر یہ علوم پڑھاؤ پھر دیکھو کہ آپ کے بچے بنیں گے غزالی بھی وہ رازی بھی کوئی بنے گا ابن حجر اسقلانی تو کوئی بنے گا تاجدین سب کی ایسے لوگ آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا نبوت تو اب نہیں آسکتی کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں اب لیکن نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ دروازے قیامت تک کھلے رہیں گے اللہ نے اس کو جاری رکھا لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہو اور ہم اس کے لیے قربانیت دینے کے قابل بن جائیں تو ما شاء اللہ بہترین قسم کے لوگ آج پیدا ہو سکتے ہیں بہرال یہ بچہ جس نے ابھی قرآن کریم کی حفظ تکمیل حاصل کی یہ بہت ہی مبارک بادی کے قابل ہے میں اس بچے کو مبارک بادی دیتا ہوں اس کے والد اور والدہ کو بھی مبارک بادی دیتا ہوں بلکہ ان کے پورے خاندان کو بھی جیسے کہ اس کی فضیلت میں نے ان کو سنا دی ہے اور اس کے ساتھ اس مدرسے کے ذمہ داروں کو جن کی محنتوں کے نتیجے میں اور یہاں کے محتمیم حضرت مولانا رفی اللہ صاحب کو اور یہاں کے استاز جو پڑھانے والے ہیں ان تمام اساتذ اکرام کو سب کو درجہ بدرجہ مبارک بادی دیتا ہوں کہ ان حضرات کی محنتوں اور ان حضرات کی توجہات ان حضرات کی لگن ان حضرات کی تڑپ نے ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا اس مدرسے میں ماشاءاللہ ایک طویل زمانے سے سلسلہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے ایک دو دفعہ دستار بندی کا جلسہ ہوا اور اس کے اندر بیس بچے قرآن کریم کے حافظ بن کر دستار بندی کے جلسے میں انہوں نے اپنی دستار فضیلت حاصل کر لی اور اب اس کے بعد مسلسل بچے تیار ہوتے 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 ایک کھیپ تیار ہو گئی ہے اور کتنوں کی کھیپ اب تیار ہے معلوم کھیپ تیار ہے وہ کھیپ ہے اسی حفاظ اکرام کا ماشاءاللہ اب اسی حفاظ اکرام تیار بیٹے ہوئے ہیں جن کے سروں پہ دستار باندھنے کے لیے علماء آئیں اور علماء اکرام ان کو دستار فضیلت دے اور کہیں ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر کہ اللہ تمہیں بل مقام اتا کرے اس کے انتظار میں وہ بچے بیٹے ہوئے ہیں لیکن کچھ لاکڈان کا سلسلہ اور پھر کچھ اور سلسلے ایسے رہے جس کی وجہ سے تعلیم منقتے رہی مدارس کا سلسلہ بہت دنوں تک بند رہا لیکن اب الحمدللہ سب کچھ اپنے نارمل حالات پہ آنا شروع ہو گئے ہیں مدارس بھی کھل گئے ہیں اسکولیں کھل گئی ہیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اب انشاءاللہ ابھی جناب صدر صاحب سے بھی ملاقات کے وقت وہ بھی اس بات کا اندیا ظاہر کر رہے تھے کہ جو بچے تیار بیٹے ہیں ان کے لیے ہم کو کچھ کرنا چاہیے کہ ایک جلسہ کر کے ان کے لیے دستار فضیلت دینی چاہیے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک مجلس لگ کر اس کے اندر ایک جوہے تیع کیا جائے اور ایک جلسہ منعقیت کیا جائے اکابر علماء کرام کو بلایا جائے اور ان کے ہاتھوں سے ان اسی طلبہ جو حافظ قرآن ہو چکے ہیں ان کے سروں کے اوپر دستار باندھی جائے دستار پر ایک بات یاد آگئی حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ کیا سے کچھ ہو جائے گا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیا سے کچھ کیا سے کیا کچھ ہو جائے گا میں کچھ کہہ نہیں سکتا جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں اس شعر کو سمجھانے کے لئے گھنٹا چاہیے دستار فضیلت یعنی جب کوئی عالم بنتا ہے جب کوئی حافظ بنتا ہے اس کے سر کے اوپر دستار باندھی جاتی ہے کہتے ہیں یہ دستار فضیلت دستار محبت خداوندی میں جب چلی جائے اور اس کے اندر گم ہو جائے میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا سے کیا ہو جائے گا جب عالم اللہ کی محبت میں چور ہو جائے گا جب اللہ کی محبت میں وہ سرشار ہو جائے گا اور اس کی حالت کچھ اور ہو جائے گی اب تو حافظ بننے کے بعد عالم بننے کے بعد صرف دستار باندھی گئی یہ دستار فضیلت ہے دستار فضیلت کے بعد ایک اور دستار چاہیے وہ دستار محبت ہے وہ دستار محبت کیا ہے اللہ کی محبت کی دستار عالم ہونے کے بعد محنت کی ضرورت ہے حافظ ہونے کے بعد محنت کی ضرورت ہے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت سما جائے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف سما جائے اس کے دل کے اندر آخرت کی فکر سما جائے اور جب یہ چیز آ جائے گی تو اس کا کیا کہنا پتہ نہیں کیا سے کچھ ہو جائے کہتے ہیں کہ میں کچھ کہ نہیں سکتا کہ کیا کیا ہو جا سکتا ہے کب ہوگا جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں اللہ کی محبت کا جب اس کو ذوق ہو جائے گا شوق ہو جائے گا اور اس کے دل کے اندر رش اور بس جائے گی تو بھائیو اس عالم کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا کچھ نہیں کہہ سکتے اسی عالم ہونے کے بعد حافظ ہونے کے بعد اس بات کی شدید ضرورت ہوتی ہے اپنے دل کی اصلاح کی فکر کریں یہاں ماشاءاللہ تلوہ بٹے ہوئے ہیں میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کر لے اپنے دل میں اللہ کی محبت داخل کر لے اپنے دل میں خوف الہی داخل کر لے اپنے دل کے اندر جہنم کو یاد کر کر کے اس سے بچنے کی فکر تیار کر لے جنت کو یاد کر کر کے جنت میں جانے کا شوق پیدا کر لے اور آپ کے اندر وہ خوف پیدا ہو جائے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ہے زین العابدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے علم تھے بہت ہی عجیب و غریب حالات اور کیفیات کے حامل تھے ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی بن حسین ایک بار ایک گھر میں تھے نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے اتنے میں اس گھر کے اندر آگ لگ گئی کبھی کبھی کچھ حادثات ہو جاتے ہیں آگ لگ گئی آگ لگ گئی گھر کے اندر لیکن وہ سجدے سے سر اٹھانے تیار نہیں گھر میں کچھ چیزیں جلنی شروع ہو گئی لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی آگ لگ جائے لوگ زور زور سے کہنے لگے حضرت آگ لگ گئی ہے حضرت آگ لگ گئی ہے اننار 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 پورے گھر میں شور ہو رہا ہے لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اٹھانے کو تیار لوگوں نے بجھانے کی کوشش کی کامیاب ہو گئے اور آگ بجھ گئی آگ بجھ جانے کے بہت دیر کے بعد انہوں نے سر سجدے سے اٹھایا لوگوں نے کہا آپ کی یہ کیا حالت ہے کہ ہم تو چیختے رہے چیختے رہے آگ 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 اور یہاں آگ نے دیکھو کیا کر رکھا ہے تماشاں پورے گھر کے حصے کو جلا دیا چیزوں کو جلا دیا اور آپ کو ہم پکارتے رہے آپ نے سر کیوں نہیں اٹھایا اس کا جواب کیا دیا تاریخ میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی پتا تو چلا مجھے آگ لگ گئی ہے چیزیں جل رہی ہیں لیکن مجھے جہنم کی آگ یاد آگئی اس لیے میں سر سجدے سے نہیں اٹھایا مجھے آخرت کی آگ یاد آگئی جہنم کی آگ یاد آگئی اس لیے میں نے سر نہیں اٹھایا یہ میں اللہ کو اور ادھر متوجہ ہو گیا تھا یہ قیفیت دل کے اندر پیدا ہو جائے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کبھی آگ جلاتے تھے کسی وجہ سے چراغ جلاتے تھے یا کوئی اور چچولا ولا جلانے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی تو قریب میں تشریف لے جاتے ہاتھ ایسا رکھتے گرمی اس کو دیتے اور اس کے بعد اپنے آپ سے خطاب کرتے اور کہتے یابن الخطاب ارے خطاب کے بیٹے اس آنکھ کو تو برداشت نہیں کر سکتا آخرت کی آنکھ پر کیا سبر کرے گا جہنم کو یاد کرتے تھے دنیا کی آگ کو دیکھ کر یہ حال ہوتا تھا ان بزرگوں کا یہ قیفیتیں ہمارے اندر پیدا ہونا ہے علم کے ساتھ ساتھ دل کو بناو دل کو اجاگر کرو دل کے اندر محبت پیدا کرو اللہ کی دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو آخرت کی فکر پیدا کرو آخرت کے احوال کو سوچا کرو اور دل دماغ کے اندر اس کو بچانے اور رسانے کی کوشش کرتے رہو یہاں تک کہ قیفیت اندر ایسی گھس جائے رج جائے بس جائے کہ زندگی کے اندر وہ جگہ جگہ کام آتی رہے اس کی فکر ہر آدمی کو کرنا ہے اس لئے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی لہذا قرآن پڑھنا ہے قرآن سیکھنا ہے اس کے مزامین کو بھی سیکھنا ہے اور پھر اس کو پڑھ پڑھ کر اپنے دل پر دماغ پر اس کا اثر لینا ہے اپنے حالات کو درست کرنا ہے اور پھر جیسے کہ میں نے کہا دل کو بنا بنا کر اس کے اندر قرآن کو اتارنے کی ضرورت ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دندونی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے جن بچوں نے یہاں سے پڑھ پڑھ کر فراغت حاصل کی اور ہندوستان کے مختلف خط اور حصوں میں اپنے اپنے گھر اور علاقوں میں جا کر وہاں دینی خدمات میں یا پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلن فرمائے اور ان سب کو استقامت نصیب فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دین پر مستقیم ہو جائے ہمارے اندر کی کوتہیوں کو اللہ دور فرما دے ہمارے دلوں کو اللہ بنا ڈالے ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا کر ڈالے ہمارے حالات کی اللہ اسلام فرما ڈالے اس لیے کہ بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تم بس ہر ایک خطاکار ہے لیکن بہترین خطاکار وہ ہیں جو کہ توبہ کر لیتے ہیں توبہ کرو گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے حاضر ہو اللہ کے سامنے رو رو کر توبہ استغفال کرو اپنے دلوں کو پاک کرو اپنے سینوں کی حفاظت کرو اپنے آمال کی حفاظت کرو یہ چند باتیں ہیں جو اس موقع پر یاد آئی ذہن میں آئی اس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس کہنے کو اور سننے کو اور اس جمع ہونے کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین